بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم دیکھیں گے چلڈرن کا میت کا پیپرو کیسے بناتے ہیں وائکروسوف ورڈ کے اندر اور یہ بنانا بہت آسان ہے اس میں کچھ تھوڑی سی تقنیق یوز ہونی ہے بس آپ نے وہ تقنیق سیکھنی ہے میں اسے سٹیپ بے سٹیپ سکھاؤں گا تاکہ جنہیں ورڈ سلانا نہیں آتا وہ بھی اسے آسانی کے ساتھ دیکھ کر سیکھ سکیں تو سب سے پہلے گیا ہماری یہ ہیڈنگ ہے یہ والی یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ سکھائی ہوئی ہے آپ اسے دیکھ کے اسے سیکھ سکتے ہیں میں اس ویڈیو میں نہیں سکھاؤں گا کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے تو میں یہاں سے ڈریک شروع کروں گا تو اس کے لیے میں سب سے پہلے نئی فائل لیتا ہوں اور اس فائل کا پیج کا سائز جو ہے جو بھی آپ نے رکھنا ہے وہ یہاں سے ایڈجسٹ کر لیں میں یہاں سے اے فور رکھ رہا ہوں اے فور رکھنے کے بعد اس کا مارجن جو ہے وہ میں 0.5 رکھوں گا اور یہ ہیڈنگز میں ادھر سے ہی کوپی کر رہا ہوں اور اس کے اوپر جو ہے وہ میں اپنے نام لکھوں گا اور یہ جو سپیس ہے پیفور سپیسنگ ہے یہ میں یہاں سے ختم کر دوں گا اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے بنانا ہے آگے دو کیسچن ہیں ایک میں ہم نے بتانا ہے کہ چھوٹے پر ضرب کراس کنشان اور بڑے پر ٹک کنشان لگانا ہے آپ نے یعنی کہ یہ پکچی نوی والا اور یہ شکلوں والا ہم نے سسٹم بنانا ہے تو سمپل سب سے پہلے میں جاتا ہوں یہ فیس سے وہیں تو اس کے لئے جو ہے وہ یہاں پہ آپ نے کلک کر کے ایک بار انٹر پرس کرنا ہے یاد رکھیں یہاں پہ نہ ہو اس کے ساتھ نہ یہ جو لائن ہے اس کے ساتھ آپ کا کرسپ لنک نہ کر رہا ہو ایک بار آپ نے صرف انٹر پرس کر لینا ہے بتایا تھا کہ جب آپ پیپر بنائیں تو اپنی سیٹنگ پہلے سے ہی کر لیں تو میں اس کی سیٹنگ جائے یہاں سے ٹائم نیو رومن اور اس کا سائز جو ہے وہ بارہ رکھ رہا ہوں ابھی سے انٹر اور انزٹ پر جانے کے بعد ٹیبل پر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ میں یوز کروں گا تین کولم یعنی کہ تین کولم لگا وہ کیوں لگا یہ ابھی میں بتاتا ہوں یہ دیکھیں ایک روہ کے اندر میں نے تین کولم لی ہے اور ابھی روہ میں نے ایک ہی لی ہے تو وہ روہ بڑھ بھی سکتی ہے یہاں پہ اگر میں دکھاؤں تو ہمیں یہاں پہ دو کولم دکھائی دے رہے ہیں ایک اور دو اصل میں یہ بھی کولم ہے لیکن اس کو میں نے اس کولم کو سپیسنگ کے لیے یوز کیا ہے تاکہ ان دونوں کی سپریشن ہو سکے لیدہ لیدہ سے دیکھ سکیں اس لیے تو میں اس کو فیلحال یہاں سکو بھی کر کے لے کے جا رہا ہوں اپنے اس پیس کے اوپر یہ رکھیں یہ لیں پیسے بھی کر سکتے ہیں اتنی سپسے کافی ہے اب میں نے کیا کرنا ہے نیچے اس کے نیچے یہاں پہ آخری سیل یہ اس کا آخری سیل ہے تو یہاں پہ میں نے کلک کیا اور ٹیپ کا بٹن پرس کیا آخری سیل پہ کلک کیا دیکھیں میرے پاس آٹومیٹر یہاں پہ نیچے ایک نئی روح بن گئی اس کا میں یہاں سے سوال نمبر ون کو جو ہے کوپی کر کے پیچ کر لیتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے آپ لکھ بھی سکتے ہیں اب کیونکہ میں اسے اردو میں بنا رہا ہوں اس لیے میں اس سیل کی اور اس سیل کی ان دونوں اوپر والی یعنی کہ روح سلیکٹ کروں گا اور یہاں سے یہ میری ہے ڈریکشن ٹیکس ڈریکشن تو میں اپنی اردو کی ٹیکس ڈریکشن کروں گا یہاں سے رائٹ ٹو لیفٹ اس کے اوپر کلک کروں گا ٹھیک ہے یا پھر آپ سمپل کی بورڈ کے اوپر سے کنٹرول اور رائٹ ہینڈ کا شفٹ کا بٹن پرس کریں گے تو آپ کی یہ والی ڈریکشن اردو والی ہو جائے گی اسی طرح اگر آپ نے انگلیش والی کھنی ہے تو کنٹرول اور شفٹ آپ نے لیفٹ ہینڈ والا جو شفٹ ہے کی بورڈ کے پر بنہ اس کو آپ نے پریس کرنا ہے یہ دیکھیں تو میں اب اس کو کوپی کر رہا ہوں میں اس سیل کے اندر پیسٹ کر رہا ہوں اسی طرح دوسرے کوپی کر رہا ہوں اور یہاں پہ پیسٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ میرا کوپی کر رہا ہوں اور کوپی کر رہا ہوں اب کیا کرنا ہے میں نے ان سیلز کو یہ جو میرے سیلز ہیں دیکھنا ہے کتنی پکچریں لگانی ہیں میرے پاس ہے ایک دو تین چار پانچ پانچ پکچریں لگانی ہیں تو میں ایک دو تین چار پانچ یہ میرے پاس پانچ روز ہو چکی ہیں ایک دو تین چار پانچ یہ زائد ہو چکی ہے اس کو میں سیلز کر کے بیک سپیس سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور انٹر اب ان کو میں کنورٹ کروں گا ان کے اندر ایک لائن بناؤں گا یا ان سیلز کو دو کولم کے اندر کنورٹ کروں گا تو سیمپل میں لائنز کو سیلیٹ کروں گا لیورٹ پہ جاؤں گا اور یہاں سے سپلیٹ سیل کروں گا سپلیٹ سیل کو پر کلک کروں گا تو یہ مجھے پوچھ رہا ہے کہ کتنی روز کو آپ نے کتنے کولم لگانے ہیں تو پانچ روز ہیں دیکھیں جتنی میں نے سیلیٹ کی ہیں وہ یہاں پہ آ رہی ہیں اب ان کے اندر میں نے ان کو دو میں کنورٹ کرنا ہے تو یہاں پہ دو لکھوں گا اور اوکے کا دوں گا یہ دیکھیں جی اب اس کے اندر میں پکچر ڈراغ کروں گا سب سے پہلے میں جاتا ہوں انزرٹ کیپ کے اندر یہاں سے پکچر کے اندر اور یہاں سے میں سیلیک کروں گا اب پکچر جو میں یہاں پہ لگانا چاہتا ہوں لیں جی یہ میں نے فولڈر اپنا سیلیک کر لیا ہے اور یہاں سے میں یہ والی پکچر سلک کرنا ہوں یہ دیکھیں جب میں نے پکچر یہاں پہ انزیٹ کی ہے تو اس کا سائز کافی بڑا ہے تو میں نے پچھلی وڈیو میں بھی بتایا تھا کہ اس کے سائز کو کم کرنے کے لیے آپ نے اس کے چارہ کونر میں سے کسی ایک کونر میں سے آپ نے پکڑ کے شفٹ کے ساتھ موس کو دریاگ کرنا ہے تو یہ آپ کی پکچر کم ہوتی شروع ہو جائے گی یہ دیکھیں تقریباً مجھے اتنی چاہیے یہ والی اور اس شاید یہ بکری یا دھومبہ ہے اس دھومبے کا جو مو ہے یہ والا اس کی میں ڈریکشن اس جانب رکھوں گا تو اس کے لیے میں فورمیٹ ٹیپ گنے دے جاؤں گا اسے سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ہے میرے پاس اس کی روٹیشن یا ڈریکشن تو یہاں سے میں اس کو فلپ ہوریزنٹل لکھا دوں گا دیکھیں ادھر والا مو اس کا ادھر ہو چکا ہے اب اسی کو میں نے کوپی کرنا ہے اور ادھر اور یہاں پہ اوپر میں نے ہیڈنگ دیا ہے چھوٹے پر گھراز کا اور بڑے پر ٹک کا نشان لگانا ہے تو اسی کو میں کوپی کرتا ہوں کنٹرول کے ساتھ یعنی کہ میں کنٹرول کا بٹن پرس کرتا ہوں سلیکٹ کرنے کے بعد اور اس کو ڈریک کرتا ہوں اس سل پر تو اس کی کوپی بن جائے گی اور اس کا سائز جو ہے میں یہاں سے چھوٹا کر دوں گا اس طرح یہ ہے اب اس کا جو فیس ہے یا اس کا جو مو ہے وہ میں نے اس کی جانب کرنا ہے سمپل ویسے ہی جاؤں گا فارمیٹ کے اندر اور فلپ اور رینڈل کر دوں گا اب ان کو میں نے سینٹر میں کرنا ہے تو سارے سیلز کی میں ایک دفعہ ہی سیٹنگ کر دوں گا تاکہ ان کے اندر جب میں پکچر لگاؤں تو مجھے بار بار پکچر کو سینٹر میں نہ کرنا پڑا ہے تو اس ابھی کو میں پھر سے سیلیکٹ کر لوں گا لی اوٹ پر جاؤں گا اور یہاں سے دیکھیں سیل کی الائنمنٹ یہاں سے سینٹر کر دوں گا یہ دیکھیں اٹومیٹک یہ سینٹر میں ہو جائے ٹھیک ہے تو اب اس کے اندر بھی میں نے سیم یہی سائز لگانے ہیں لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر چھوٹی پکچر آ جائے اور یہاں پر بڑے سائز کی تو اسی کو میں کوپی کروں گا تاکہ اسی سائز کے اندر میری جو نیکس پکچر آیا وہ آئے اسی سائز کے اندر اگر تو میں ویسے ڈراؤ کروں گا دیکھیں انزرٹ پر جاؤں گا پکچر پر تو یہاں سے دیکھیں یہ بڑا سائز آ رہا ہے مجھے اس کو یہاں سے چھوٹا کرنا پڑے گا لیکن اگر میں اس کو کوپی کر کے یہاں پہ لیکن ہوں اور فارمیٹ کے اندر یہاں پہ دیکھیں چینج پکچر بنی ہوئی ہے اگر تو آپ کو یہاں پہ یہ ویلی اپشن نظر نہیں آ رہی تو آپ سمپل پکچر سیلیک کریں اس کے اوپر رائٹ کلک کریں یہاں پہ دیکھیں چینج پکچر لکھا ہوا ہے اس کے اوپر کلک کریں پھر آپ نے ورک آف لائم یا فراما فائل تو یہاں سے اب آپ نے پکچر کو سلیک کر لینا ہے اور انزرٹ دیکھیں اسی سائز کی آئی ہے اب آپ نے اس برڈ کا جو فیسہ وہ بھی اس جانب کرنا ہے تو سمپل کلورمٹ میں جائیں یہاں سے اسی کی کوپی بنا دیں یہاں سے جائیں اور یہ لیں اس کا سائز میں تھوڑا سا بڑا رکھنا چاہ رہا ہوں تو سمپل اس کا سائز میں تھوڑا سا بڑا کر دوں گا ہوچھوڑا سا اور چھوڑا کر دوں گا میں ھائے لیں لیں restraint تاکہ پتا چلے بڑا چھوڑا کونسا ہے اور چھوڑا کونسا حب اسی ترہ نیچے دونوں چاہیے تو میں کیا کروں گا یہ اوپر والی دونوں جو ہے ان کو سلیکٹ کریں میں اس grote سلزز رول کھائی ہے میں یہ والا ڈائٹ کلک چینج پکچر اور یہاں سے یہ لے ٹھیک ہے یہ میرا پکچر والا ایریا بن سکا ہے یہ زائدہ میرے بس ٹھیک ہے اب میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو لائنے نظر آ رہی ہیں بیچ میں یہ والی نظر نہیں آنی چاہیے تو اسی طرح سمپل یہاں سے پھر سے کلک کریں گے اس طرح سلیک کر لیں گے اور ہوم ٹیپ کے اندر یہاں سے بورڈر پہ جائیں گے یہاں سے انسائیڈ بورڈر کو ختم کر دیں گے تو یہاں کی انسائیڈ جو اندر بھی لائنیں ہوگی وہ ختم ہو جائیں گے اب دکھیں یہ انار کا یہ بینگرونڈ اوپر آ رہا شاید لائن کے تو اس کو آپ فارمیٹ میں جائیں اور یہاں سے برنگ بیک کر دیں گے لیکن ختم ہو جائے ٹھیک ہے اب اسی طرح ایدر والی جو ہے مجھے کو میں سلیک کروں گا اس کو بھی دو کولم میں پہلے میں کنوٹ کروں گے ان کے درمیان میں بھی ایک لائن لگا ہوں گا لیوٹ پہ جاؤں گا واپس سپلٹ سل پہ کلک کروں گا تو اوکے کا دوں گا یہ دیکھیں اس میں میں نے اس طرح کی شیپس لگانے ہیں یہ والی تو یہ آپ کے کمپیوٹر کے اندر یا ورڈ کے اندر پہلے سے موجود ہوتی ہیں آپ کو ڈانلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو سمپل یہاں پہ شیپ کے اندر یہ دیکھیں ہم نے ان کو آپ اس میں ملوانا ہے تو اس کا میں کلر جو ہے وہ اندر والا کلر جائے اسے ختم کرنا ہے سلٹ کرنے کے بعد آپ نے فارمیٹ پہ جانا ہے یہاں سے آپ نے یہاں یہ والا سلٹ کر لیں یا پھر آؤٹلائن پہ جائیں بیٹ پہ کلک کریں اور یہاں سے ایسے کر دیں اس کی میں کوپی بنا دیتا ہوں یہاں سے اس جانب اس سل پہ راپس میں ملوانی ہے میں نے ایک یہاں پہ پکچر میں کروں گا انزرٹ تو یہ الیپس بن گیا میرے پاس اس کا بھی شیپ کا میں آؤٹلائن جو ہے یہاں سے وان رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کی کوپی میں یہاں پہ بنا دیتا ہوں اس طرح موسیقی 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 یہ والی جو لائنیں ہیں ان کو بھی آپ نے ختم کھا دینا ہے یہاں بھی جانا ہے اور یہاں سے انسائیڈ کو پہلے ختم کرنا ہے آپ نے پھر اس کے بعد یہاں پہ بوٹم بورڈر پھر یہاں سے توپ بورڈر یہ لیں جی یہ آپ کی سپریشن ہو چکی ہے توڑا سا بڑھا رہا ہے یہ لیں جی ٹھیک ہے آپ کا کوئیسچن نمبر ون اور ٹو بن گیا اسی طرح نیچے آ جائیں کوئیسچن نمبر تھری اور فور یہ والی سمپل ہے یہ آسان ہے یہ اس سے بھی زیادہ آسان ہے بنانا ہے اس کے لئے دیکھیں میں ویسے بتا دیتا ہوں اب بنا آپ خود لیں گے آپ نے ایک ٹیبل لگانا ہے ٹھیک ہے ایک دو اور یہ والا جو کولم ہے یہ درمیان میں تیسرا لگانا ہے آپ نے مطلب کہ میں بنا ہی دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں انزرٹ پہ جانا ہے ٹیبل پہ تین کولم لگانے ہے یہ اس کو سیٹ کا لینے آپ نے پہلے سے یہ درمیان والی سپیس کو بھی لائن کے اوپر کٹسل لے جا کے آپ نے اس طرح کہا دینا ٹھیک ہے تو یہ آپ نے question number three four جو بھی لکھنا ہے وہ آپ پہلے سے لکھ لیں اور اس کی بھی alignment جو ہے بھا یہاں سے text section urdu والی رکھیں جب آپ control کے ساتھ tab press کرتے ہیں تو آپ column کے اندر tab option option کو use کر سکتے ہیں بغیر tab کے آپ کلہ tab press کرنے سے آپ column کے اندر tab کے option use نہیں کر سکتے اس سے next cell کے اندر آپ کا text remove ہو جاتا ہے ایک بات یہی آزم کنی آپ نے اب دیکھیں last cell میرا یہ والا ہے یہاں پہ میں نے click کیا tab کا button press کیا تو نیچے یہ منہ پاس اتنا option بن گئی میں cell کی جو ہے اس کو ذرا یہاں سے بڑا کروں گا اتنا تاکہ میرے پاس اس طرح کی space مل جائے تو یہاں پہ میں نے لکھا دیئے کہ number کے بعد کونسا number آتا ہے وہ لکھنا ہے تو میں ان کی فیلحال پہ لے یہاں سے alignment کر لیتا ہوں center یہاں پہ میں shift اور minus کا button press کرتا ہوں جو keyboard کے backspace کے ساتھ ہے اگر ایک جیسی آپ نے line spacing رکھنا ہے تو آپ کسی line لگا لیں جتنی رکھنا چاہتے ہیں پھر اس کو کوپی کر لیں اس طرح select نیے بعد کوپی کر لیں اٹرال سی سے اب دیکھیں میں انگلیش میں لکھ رہا ہوں انگلیش میں لکھ رہا ہوں یہ والی رہی ہے پیسٹ کیا یہاں پہ دیکھیں جتنی line رہے لگی ہے اتنی ہی یہ ہے کیونکہ میں نے اس کو کوپی کیا تھا تین سوری پانچ ایٹ انٹر پرس کیا نیچے ٹویل 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 بہت ہے لیں جی میں چاہ رہا ہوں کہ ان کے درمان gap ہونا چاہیے تو دونوں کو select کریں یہاں پہ جائیں gap بڑھا دے جتنا آپ رکھنا چاہ رہے ہیں یہاں سے یہ اوپر لائن کے ساتھ بلکل ٹچ ہو رہا ہے تو یہاں سے آپ ایڈ سپیس بھی پور پیراگراف کر دیں یہاں پہ ٹھیک ہے اب میں چاہ رہا ہوں کہ یہاں سے انہی کو میں چلیں ادھر لائتوں کوپی کر کے یہ بھی آپ بنا لیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارے question number 3 اور 4 لیکن یہ ادھر کو چلا گیا زیادہ تو اسے یہاں سے select کریں یہاں سے center کا دے لیکن پھر بھی دیکھیں تو ہمیں اس کا size چھوٹا کرنا پڑے گا یہاں سے یہ جو کندر ہے نا ڈیبل کا یہاں سے پکڑ کے یہ دیکھیں انٹولز ایڈے کروں میں ایک بار پڑیس میں تھوڑی تھوڑی چھوٹی کندی پڑے گی اسی طرح ان کے بھی ہم برڈر ختم کر دیں گے ٹھیک ہے یہ ہوگیا سوال number 4 اور 3 یہ آپ کو سمجھ آرہی ہوگی اب ہمارے پاس آگے ہے یہ والا یہ بھی آسان ہے اسی طرح بنا لیں گے یہ والی چیز ہے یہ بہت آسان ہے اس سے بھی زیادہ آسان ہے تو سمپل میں بنانا سکھا دیتا ہوں میں یہاں پہ پیسٹ کر رہا ہوں سمپل آپ نے ایک کولم لگانا ہے یہاں پہ جتنے ٹیبل لگانا ہے لگانے کے بعد آپ نے اس کا سائی یہاں سے سٹ کر لینا ہے اور یہ لائن سٹائل بنانا ہے تو لیوٹ پہ جائیں گے یہاں پہ سل مارجن پہ آلاوز پیسٹ کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا سٹائل بن جائے باقی بیچ میں جو بھی لکھنا ہے وہ آپ کی مجھے جائے اس کے بعد ہمارے پہ یہاں پہ آجا ہے یہاں سے کانٹنگ والی چیز بھی اسی طرح بنانی ہے یہ والی چیز ہے یہ سیکھ لیں تھوڑی چی ٹھیک ہے تو یہ کیسے بنیں گی اس طرح کی سمپل ہے ویسے ہی بنا رہی ہے لیکن اس کی میں یہاں سے سٹائل دکھا رہتا ہوں اگر آپ کو بتا رہے ایک ڈو تین کولم لگایا ہوں میں نے اور ان کی لائنمنٹ جو ہے وہ سیل سینٹر میں کیا ہوا یہاں سے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے بورڈر ختم کر دینا ہے تو آپ کا ایسے ہی یہ دیکھے گا نیکس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ میت کا اس طرح کا جو پیپر ہوتا ہے یہ جو ہے یہاں پہ سیلز ایڈیشنز کے اور اس طرح کے اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ کیسے بنتی ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں کیونکہ میں مہنگت کرتا ہوں آپ لوگوں کے لئے آسانی ویڈا کرتا ہوں آپ کا اتنا توقع بنتا ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں